اسلام علیکم جی آج ہم نیا جب تو سٹارڈ کریں گے فیزیکل آپٹیکس اس میں ہم لائٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور لائٹ کو از ای ویف کنسیدر کریں گے اور اس کے ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹس ہیں جو یہ ویریفائی کرتے ہیں کہ لائٹ از ای ویف جو ہے بیہیو کرتی ہے تو ہسٹری جو ہے وہ سٹارڈ ہوتی ہے آل موسٹ سکسٹین سیونٹی میں جب ایک ڈچ سائنٹس جو تھے ہائیگر انہوں نے یہ ایک پرپوزل دیا تھا کہ لائٹ جو ہے وہ سپیس میں از ای ویف ٹریول کرتی ہے اور ان کی اس بات کا جو ایکسپریمنٹل ایویڈنس تھا وہ جو ہے نا وہ تھامس ینگ ینگ تھامس کے انٹر فیرنس ایکسپریمنٹس کے اندر تھا جو ایٹین زور ایٹ کے اندر وہ پروو ہوا یعنی جیسے پتا چل گیا کہ ویف نیچر آف لائٹ جو ہے وہ واقعی ہی ریال چیز ہے کیونکہ انٹر فیرنس جو ہے وہ ویف کی پروپٹی ہے تو لائٹ کا وہ انہوں نے انٹر فیرنس سٹیڈی کیا یا انہوں نے ڈیبل سٹیٹ کے ذریعے بنا کے دکھایا انٹر فیرنس پیٹرن جو تھا اب اس سے اسی کے ساتھ جو ہے نا نیوٹن کی تھیوری تھی نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ جو لائٹ کی نیچر ہے وہ کورپ اسکلر ہے مینز تو سے جیسا کہ جیسا میٹر کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں ہمارے سراؤنڈیوں میں کوئی بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے لیکن اگر ہم اس کے مایکروسکوپیکل ہی اس کے لیول پر جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کر بنی ہوئے جسے آپ ایٹم مالکوز بولتے ہیں اسی طرح ہم کہتا ہے لائٹ ہے لائٹ آپ کو کونٹینیوس نظر آتی ہے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکل نوما چیز سے بنی ہوگی تو اس کی نیچر جو نا دانے دار ہے بلکل اسی طرح جیسا کہ ایک میٹر کی ہے لیکن نیوٹن کی تھیوری جو ہے وہ وہیں کی وہیں رہ گئی کیونکہ اس کا کوئی ایکسپریمنٹل ایویڈنس نہیں آیا تھا اس وجہ سے زیادہ کنوینسنگ نہیں تھی وہ چیز تو ایکسپریمنٹل ایویڈنس تھا وہ سپورٹ کر رہا تھا لائٹ از ای ویو کے ساتھ تو دچ سائنٹس جو ہائیگن تھے ان کی بات کو پھر یہ ویریفائی کرتی ہے یہ چیز یانگ تھومس جو ایکسپریمنٹ یانگ تھومس نے ایکسپریمنٹ کیا تھا انٹرفیرنس پرفارم کر کے لکھایا تھا تو وہ یہ ویریفائی کرتی ہے دچ سائنٹس ہائیگن کی ویویڈی کو ابھی اس چپٹر میں ہم ویو یعنی کہ اس چپٹر کے اندر ہم لائٹ کو ایز ویویڈ تریٹ کریں گے اور اس کے ساتھ جو پروپرٹیز اسوسیائٹ ہوں گی ان کو ہم سٹیڈی کریں گے ویویڈیچر کے اندر لیکن بعد میں کچھ عرصے بار یعنی کہ مزید سو سال گزرنے کے بار کچھ ایکسپریمنٹس ایسے آئے جس میں بلیک بوڈی ریڈییشن ووٹر لیکٹرک ایفیکٹ کاؤنٹر ایفیکٹ پیر پڑکشن تو یہ ایکسپریمنٹس جو تھے یہ شو کر رہے تھے لائٹ ویو لائک لائٹ جو پارٹیکل لائک فینومینا شو کر رہی ہے مینز توس ہے کہ آپ نے انٹرفیرنس پڑھنا ہے رفلیکشن پڑھا رفلیکشن پڑھا چیزیں ہالیڈیا پڑھ چکے ہیں اور اس میں پولاریزیشن پڑھیں گے نئی چیز ہوگی دائفریکشن پڑھیں یہ ساری پروپرٹیز جو ہیں یہ ویو سکی ہیں اور لائٹ یہ سب شو کرتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لائٹ جو ہے ویو کام کرتی ہے ویو نیچر لگتی ہے لیکن وہ جو میں نے آپ کو ایکسپریمنٹ کے نام بتائے جس میں بلیک بوڈی ریڈیشن ہے پوٹو لیکٹرک ایفیکٹ اور کاؤنٹر ایفیکٹ یہ جو فنومناز ہیں یہ ایکسپریمنٹ ہیں یہ بھی اور یہ ایکسپریمنٹ یہ شو کرتے ہیں کہ لائٹ ویو نیچر نہیں بلکہ پارٹیکل لائک نیچر رکھتی ہے مومنٹم شو کرتی ہے لائٹ تو پھر دونوں چیزیں ویریفائے ہوگی تو اس وجہ سے پھر کہا گیا کہ لائٹ جو نیچر رکھتی ہے وہ ایک لیدہ تھیوری ہے لمبی ڈیبیٹ ہے وہ پھر جب آپ نائیٹین چپٹر پڑھیں گے وہاں آپ سکھیں گے وہ چیز تو پہلے جو سٹارٹ ہے اس کا وہ ہے ویف فرنڈ سے دیکھئے ویف فرنڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایسی سرفیس جس کے پر تمام پارٹیکل سے فیس آف وائیبریشن کے اندر ہوں انہیں ہم ویف فرنڈ کا نام دیتے ہیں جیسے فرض کریں آپ ایک پانڈ کے اندر ایک سٹونڈ دروپ کرتے ہیں اس کے سرفیس پر ریپل پیدا ہونے شروع ہوتا ہے وہ ریپل جو جنریٹ ہوتا ہے اس کا ریڈیس بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایویی ڈیریکشن کے اندر جو وہ سپریڈ ہوتا ہے ایک سپیڈ تو وہ جو سرفیس ہے جو ریپل جنریٹ ہوگا وہ ریپل کا جو سرفیس ہوگا اس کے پر تمام پارٹیکلز جو مجود ہوں گے وہ سیم سٹارٹ وائیبریشن کے اندر ہوں گے جیسے کہ یہاں دکھایا ہے ایک سپوائنٹ سورس ہے پوائنٹ سورس ہے لائٹ کا جو گھر لائٹ کمنٹ کرتا ہے اور لائٹ پروپاگیٹ کرتی ہے in all direction with the speed اور یہ سپیڈ equal to the speed of لائٹ جسے سیسے دنوڈ کیا جاتا ہے تو لائٹ جو دسٹنس کور کرے گی وہ آپ اس فارمولا s is equal to vt یا ct لکھیں گے جو اس کا ویفرنٹ کا ریڈیس ہوگا وہ آپ میر کر سکتے ہیں کیونکہ سورس سے لائٹ جنر کتنا دسٹنس کور کرے گی تو دو ویفرنٹ کے درمیان جو gap ہوگا اسے ویفرنٹ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ جو پہلا ویفرنٹ ہے جو پرائمڈری ویفرنٹ کہیں گے اس کے اوپر جتنے پارٹیکلز ہوں گے وہ سارے سیم سٹیٹ آف ویبریشن کے اندر ہوں گے یعنی ایک ساتھ وہ اپنی موشن کو ریپیٹ کریں گے اس کے بعد اس ویفرنٹ کے اوپر جو پوائنٹس ویبریٹ کر رہے ہیں وہ اپنا ڈسٹربنس آگے ٹرانسپیٹ کرتے ہیں اور ویف جانو آکے پروپیگیٹ کرتی ہے اور سکرنٹری ویفرنٹ بنتا ہے اس طرح آپ تو سون ہر ڈائریکشن کے اندر لائٹ ٹریول کرتی ہے اس ویفرنٹ کے اوپر آپ جو نارمل لائن یہ جو آپ ڈراغ کر رہے ہیں یہ ہر ڈائریکشن کے اندر یہ رے آف لائٹ کہلاتی ہے یعنی کہ ویفرنٹس کے اوپر جو نارمل لائن آپ ڈراغ کریں گے اسے ہم رے آف لائٹ بولتے ہیں تو اب یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جو ویفرنٹس ہیں وہ دو ترہ آنکے ہیں سفیریکل ویفرنٹس اور پلین ویفرنٹ ابھی آپ نے یہ دیکھا یہ پوائنٹ سورس ہے یہ جیسے ہمارا سور ہے جیسے ہمارا سور ہے جیسے کل اکل کی الیکٹرک بلب ہوتا ہے تو وہ جو لائٹ پرڈیوز کرتا ہے وہ اوپر دیکشن کے اندر ٹرائول کرتی ہے تو اس میں آپ کہیں گے یہ سفیریکل ویفرنٹ کی لائٹ ہے اب پلین ویفرنٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں ان دونوں کی جو انا وہ ڈیفنیشنز ہیں یہاں پہ اور expand کی گئی ہے کہ ویفرنٹ in which the eléctro-magnetic waves are propagated in spherical form with the source is called سفیریکل ویفرنٹ سفیریکل ویفرنٹ transmitted energy equally in all direction and another direction in which the energy is travelled is called ray جیسے ابھی آپ کو بتایا بھی تا جو پرپینکلوں لائن ڈرا کرتے ہیں ویفرنٹ کے اوپر اسے ہم رے بولتے ہیں پلین ویفرنٹ کیا ہوگا جیسے جیسے وہ سور سے ویفرنٹ کرتے جائیں گے سفیریکل ویفرنٹ تو سفیریکل ویفرنٹ کا سائز بہت بڑھ جائے گا تو اس کا ایک چھوٹا سا پورشن اس سفیریکل ویفرنٹ کا چھوٹا سا پورشن جو ہوگا اسے آپ اگر کنسیڈر کریں گے جیسے کہ اب سور سے ویفرنٹ جو ہم تک پہنچتی ہے اس کا بہت بڑا ویفرنٹ کا ایک چھوٹا سا پار جو ارث رسیب کرتا ہے تو اسے ہمیں پلین دکھائی دیتی ہے تو وہ پلین ویفرنٹ ہے ایس مال پورشن آف دا سفیریکل ویفرنٹ which is far away from the source is called پلین ویفرنٹ the پلین ویفرنٹ are parallel to each other and the ray are perpendicular to the each plane surface جیسے آپ کو بتایا جیسے یہ آپ نورمل ویفرنٹ کریں گے وہ آپ کو ray of light بتایا کہ باقی یہ جو ray ہوگی وہ تمام ویفرنٹ کے اوپر جنہوں پر پرینڈی گولور ہوتی ہے اس سے آگے آجیں یہ ہائیگن پرینسیپل ہے جو پرپاگیشن آف دا لائٹ ویف جو کہنا اس کو اس کو ایکسپلین کیا گیا تھا یہ ان کی تھی کہ آپ جو نا لائٹ کو ایکسپلین کیا گیا تھا اور وہ پرپاگیٹ کیسے کرتی انہوں نے یہ پرپاگیشن جو ایکسپلین کیا ہے اور اس کے لئے یہ ایک پوائنٹ سورس ہے جو کہ پہلا ویفرنٹ جنہیڈ کرتا ہے اے بھی جس کے اوپر ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں دکھائے بھی گئے ہیں ڈوٹس لگا کے جو کہ سیم ویبریشن کے ساتھ جو نا یہاں پر پرپاگیشن کریں گے اور ہر پوائنٹ جو ہوگا وہ ایز ایس سورس کام کرے گا فورسکینڈری ویولیٹ ہر پوائنٹ اپنا ویولیٹ آگے جنہیڈ کرے گا دیکھیں ہر پوائنٹ کے سامنے ایک ویولیٹ جنہیڈ ہو گیا اور اس ویولیٹس کو آپ ایک سرفیس سے جنہاں کمبائن کریں جو تمام ویولیٹ کو ٹچ کرتی ہوئی پاس کرے تو وہ اپرائیم بی پرائیم نیا ویفرنٹ بن گیا اور اس کے لئے جو ٹائم لگا وہ ڈیلٹا ٹ تھا اور اس کا جو ڈسٹنس ہے پرائیم نیسے وہ سی ڈیلٹا ٹ سے آپ نکال سکتے ہیں آفٹر ٹائم ڈیلٹا ٹ جو بنے تو اس سرہ پرائیم نیسے یہ سکینڈری ویفرنٹ بن گیا ہے اس سے آنوڑا گے ترشری ویفرنٹ بنے گا اپ ٹو سون جو آنو ویف ٹریول کرے گی اور اگر پلین کی بات کریں پلین ویف کی تو وہ اس میں یہ ہوگا کہ پلین ویف ہے تو دیفنیٹلی اس کو پر بھی پارٹیکلز کیا کریں گے اپنا ویف لیٹ آگے چینیڈ کریں گے اور اس ویف لیٹس کو پھر آپ کمبائن کریں گے ایک لائن سو وہ بھی ایک سٹریٹ لائن بنے گی مطلب سٹریٹ ویفرنٹ بنے گا جو وہ ہی اس کا جو گیپ ہوگا وہ بھی سی ڈیلٹا ٹ کے برابر ہوگا اب یہاں اس کو اس کو ایکسپلین کی ہے دیکھیں اس کے دو پوائنٹس ہیں یہ شارٹ پوچھا جاتا ہے important ہے this principle is used to determine the shape and location of the new wavefront eigen principle enable us to determine the shape and location of the new wavefront this principle consists of two parts every point of the wavefront considered as a source of scoundry wavelets which separate out in a faraway direction with the speed equal to the speed of propagation of the wave دوسرا the new position of the wavefront after a certain time can be found by constructing a surface that touches all the scoundry wavelet یہ جو آپ explain کیا یہ دو ہی دو points آپ کو بتائے گئے ہیں آگے آئیے interference of light interference chapter 8 میں ہوں ہوں گی تو ہم interference of light کہیں گے یعنی کہ یہاں دو طرح سے وہ interference ہو گا constructive interference اور destructive interference ہوں ہوں و ہوں ہوں اس طرح سے رہن ہوں کہ جو face وہ same رہتا ہے یعنی cross 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 and trough trough on to definitely interference اور دو ویبز جب انٹرفیر کریں گی اور وہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس تب کرتی ہیں جب ان کا پاتھ ڈیفرنس جو ہے وہ انٹیگرل ملٹیپلو ویولند کے برابر ہوتا ہے تو یہاں دکھایا بھی گیا دیکھیں پہلا Y1 Y2 جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ایڈ ہو جائے گا تو نیا جو ویب بنے گی وہ دونوں کے ڈسپلیسمنٹ کے سام کے برابر آئے گی دوسری چیز یہ ہے کہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کب ہوگا جب دو ویبز اس طرح سے میٹ کرتی ہیں کہ ایک دوسرے سے وہ آؤٹ آف فیس ہوتی ہیں تو دیفینیٹلی جو کرسٹ ہے وہ ٹرف پہ فال کرتا ہے وہ ٹرف جو ہے کرسٹ پہ فال کرتا ہے ایک دوسرے کا افیکٹ وہ کینسل آؤٹ کر دیتی ہیں وہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو جاتا ہے تو تب جو ان کا پاتھ ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور ڈ ہاف انٹیگرل ملٹیپلو ویولند کے برابر ہوتا ہے جی جیسے دکھایا بھی ہو ہے ایم پلس ہاف انٹو لیمڈا تو ایم جو ہے وہ آگے 0,1,2,3 یہ آؤٹر آف ایم جو ہوگا تو یہاں پر یہ ہوگا کہ دو ویوز جو ہیں ایک دوسرے کو پر اس طرح سے میٹ کر رہی ہیں کہ وہ آؤٹ آف فیس ہیں جس وجہ سے وہ ایک دوسرے کا افیکٹ کانسل آؤٹ کر رہی ہیں جس وجہ سے ہم کہنا ہے یہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے اب لائٹ کا انٹرفیرنس ابزارف کرنے کے لیے نا تھوڑی سی یہ ڈیفیکلٹی ہے کہ دو سیم فریکنسی کی لائٹس کو پرڈیوز کرنا دو ڈیفرنٹ سورس سے بہت ڈیفیکلٹ کام ہے اس لیے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کنیشن جو ہیں ریٹیکٹیبل انٹرفیرنس کی وہ کیا ہیں یعنی اگر آپ نے انٹرفیرنس پیٹرن ابزارف کرنا ہے اور بلکل کلیر ہونا چاہیے تو اس کے اوپر جو آپ نے یعنی کے کنیشنز ہیں وہ بتائی گئی ہیں یہاں پہ کہ انٹرفیرنس بیم جو ہیں وہ مونوکرومیٹک ہو مطلب سنگل ویولنٹ کے ساتھ کوئی ایک کلر ہو جیسے وائٹ لائٹ تو یوز کریں گے تو دیفنیٹلی وہ اپنے کلرز میں سپلٹ ہوگی جیسے ہی وہ کسی میڈیم سپلٹ میں سپاس کرے گی تو وہ ہر کلر جو ہے اپنا انٹرفیرنس کرے گا تو پھر پیٹرن جو ہے بڑا کمپلیگیٹڈ ہوگا تو اس کو بتانا جو ہے بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا کہاں کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس اور کہاں دسٹرکٹیو اس لئے پہلے ضروری ہے کہ آپ ایسا سورس یوز کریں جو سنگل ویولنٹ کی لائٹ کو پروڈیوز کر سکے دوسرا انٹرفیرنس بیم جو ہے وہ کوہرنٹ ہونی چاہیے ایک جیسی ہونی چاہیے جو دونوں سورس پروڈیوز کریں وہ ایک جیسی بیم پروڈیوز کریں یہاں پر اب بتایا گیا ہے کہ دو جو کوہرنٹ سورسیز ہیں وہ کیسے پروڈیوز کیے جاتے ہیں وہ ایک ہی سورس سے پروڈیوز کیے جا سکتے ہیں منوکرومیٹک سورس جو ہوگا اس کے سامنے ایک اپس یہاں دکھایا گا ڈائیگرام کے اندر یہ دیکھیں سورس سورس کے سامنے آپ ایک سکرین رکھ دیں جس کے اندر سلٹ ہو وہاں سے لائٹ جو ہونے ڈائفریکٹ ہوگی اس طرح جیسے یہاں دکھائی ہوئی ہے اس او سے یہاں سے نکلتے وہ سپریٹ کرتی ہے انہیں آل ڈائریکشن آگے پروپاگیٹ کرتی ہے پلین ویفرنٹ کی لائٹ آئی تھی آگے وہ سفیریکل ویفرنٹ آ رہا ہے اس کے بعد وہ نئی اگلی سکرین دیکھیں جس پہ S1 اور S2 سلٹ ہے وہاں سے جب ویفرنٹ جا کے سٹرائک کرے گا اس سے آگے آن ورڈ جو او لائٹ نکلنا شروع ہوگی S1 اور S2 سے جب ہی مرج ہوگی تو وہاں دوبارہ ویفرنٹ بنیں گے S1 اور S2 کے اوپر دو ویفرنٹ بنیں گے وہ آگے آپ پروپاگیٹ کریں گے تو دیفنیٹلی S1 اور S2 سے نکلنے والی جو ویفرنٹ سے وہ آور لائپ کرتے ہیں اور دیفرنٹ ریز آور لائپ کریں گی تیس اگلی سکرین جو ہے اس کو پر پیٹرن بنے گا جس پہ آپ برائیٹ فرینج اور ڈارک فرینج دیکھیں گے یعنی میکسیمم جہاں لکھا ہوا ہے مطلب وہاں کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے جہاں بیچ میں سپورٹ آ رہا ہے وہاں دسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے اس طرح ایک سورس سے آپ دو کوہیرنٹ سورس جانو دیویلپ کر سکتے ہیں یہ اس پراغراف کے اندر لکھا ہوا ہے common method to produce two کوہیرنٹ لائٹ بیم is to use a monochromatic source or to illuminate a screen containing two small holes usually in shape of slit the light emerging from the two slits is کوہیرنٹ because a single source produced the original beam and two slits serve only to split it to two parts the points on the haigen wavefront which send out secondary wavelet are also coherent source of the light تو یہ کہہ رہا ہے کہ دو آپ دو slits ہیں وہ light کو دو اسے میں ڈیوائیڈ کرنے کے لئے کام کرتے ہیں اور ان کو جو light مل رہی ہے وہ ایک ہی سورس سے مل رہی ہے اس لئے دونوں جو light وہاں سے امٹ ہوگی ان دونوں slits سے وہ یقینی طور پر وہ کوہیرنٹ ہوگی تو اور یہ کہہ رہا ہے haigen wavefront کے اوپر بھی جو secondary wavelet generate کرتے ہیں جو دو points وہ بھی phase coherent ہوتے ہیں تو یہ short question بھی آتا ہے کہ آپ ایک common method جو ایک ایسے use کر سکتے ہیں ایک source کو کررنٹ source بنانے کے لئے باقی یہ short questions ہیں interference detection کے لئے اور دوسرا یہ constructive destructive کا آپ نے یاد رکھنے conditions اور اس سے پہلے haigen principle یہ بھی short question ہے پھر front source کی types یہ بھی short question ہے باقی نیکس انچاللہ نیا جو topic ہے وہ thomas young thomas کا جو experiment young double sweet experiment کہتے ہیں جس میں یہ بات verify ہوگی کہ light جو ہے وہ wave ہے اور وہ interference show کرے گی اللہ حافظ